مفتی تارک مسود سپیشل تو سمجھے گا اس کے بعد آپ بولو گے کمبخت تیرے سٹریس ہارمونز کے چکر میں میرے اپنے ہارمونز کیا ہو گئے ہیں آگے پیچھے ہو گئے ہیں اپنے سٹریس ہارمونز بھی تو کنٹرول کرنے ہیں نا اس کا طریقہ یہی ہے کہ تمیز سے سمجھ لے ورنہ پھر تیری سٹریس ہارمونز کی ایسی کی تیسی کر دوں گا میں ایک دفعہ کر دو آگے پیچھے ہوں گے اس کے بعد سیٹ ہو جائیں گے تو گھروں پہ وہ بھی جو کنٹرول کیا جاتا ہے روب سے اخلاق 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 ٹھیک ہے اصل تو اخلاق ہے لیکن اسلام نے مارنے کی بھی تو اجازت دی ہے اپنے ماتہتوں کو قرآن میں ہے وزر ابو ہنہ یہ کیوں اجازت دی ہے قرآن نے اس لیے کہ بھئی گھر کے ماتہت پر روب رہے کہ سربراہ اگر ایک لیمٹ ہے اس کے برداشت کی اس سے آگے گئے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے وہ یہ بھی ضروری ہے اگر بالکل اتنے میٹھے بن جاؤ گے نا کہ اتنے اچھے ایچی چیوٹ بعض لوگوں نے اخلاق پر اتنے بیانات کر لی ہیں اب وہ لڑی نہیں سکتے کسی سے وہ لڑیں گے ان کی ویڈیو آئل ہو جائے گی دیکھو پھٹا کر رہا ہے ہمیں تو کہتے ہیں اتنے اچھے اخلاق خود بھٹا ہم نے اتنے اچھے اخلاق کبھی بیان ہی نہیں کیا ہمیں پتا ہے یار کل ہمارا بھی جھگڑا ہو سکتا ہے اور پاکستان میں جھگڑے میں اگر گالیاں نمت دو پوری بات ہے گالیاں دینا حدیث میں آتا ہے منافق کی علامت ہے جب جھگڑا کرتا ہے تو گالیاں دیتا ہے اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دلائل نہیں ہوتے اس کے پاس گالیاں دیتا ہے ڈیریک اس حدیث کا یہ مفہوم ہے دلائل ہوتے نہیں ہیں بحث مباعث ہے تو گالیاں دینے پہ آتا ہے نا بدماشیوں پہ جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں اس کو ضرورت نہیں ہوتی لیکن اس سے ہٹ کے بعض دفعہ نہیں نہیں گالیاں مارکیٹ میں آ رہی ہیں مہین اختر نے کہا تھا نا کہ انور مقصود نے پوچھا میری انور مقصود سے کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی میں نے ان سے کہا کہ وہ آپ کا میں نے پروگرام دیکھا تھا انور مہین اختر والا انور مقصود نے مہین اختر سے پوچھا کہ آپ کے مامو کیا کرتا اس نے کہا گالیاں دیتے ہیں اور کچھ کام نہیں تو مالک مکان کرائے نہیں دے رہا تھا تو پولیس کو گلوا لیا تو مامو نے پولیس کو گالیاں دینا شروع کر دی تو ایسے ایسے پارٹس کو گالیاں دی پولیس والوں کے کہ پولیس والے کہتے ہیں وہ آ کے پوچھ رہے تھے یہ والے پارٹس تو ہم نے کبھی سنے نہیں یہ کونسے پارٹس تو بعض دفعہ ہوتا ہی ہے کہ پاکستان کا محول ایسا ہے کہ شرافت ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں بھائی آپ کو غصہ بھی کرنا پڑتا ہے گالیاں نہ دیا کرو بہت بری بات ہے میں بھی دیتا نہیں ہوں الحمدللہ اللہ کا فضل ہے اللہ نے بچائے اور بچوں کو تو بالکل ہی سوال ہی پیدا نہیں تو یہ گالی بھی نکال لیں لیکن ایک مثال دے رہا ہوں میں تو اسلام وہ اسلام جو نیچرل اسلام ہے بھائی اب ہمارے ہاں بعض لوگ بیوی کے حقوق بیان کرتے ہیں بیوی کو ڈانٹ ہو نہیں دیکھیں ایکچولی جو نفسیاتی ڈاکٹر بھی آ رہے ہیں یوٹیوب پہ ایکچولی جو کام محبت سے ہوتا ہے ایکچولی وائف کو آپ جو محبت سے اس کی آپ اس کو وہ کرے ہیں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں کیا کہے مشکل مشکل الفاظ حمل کرتے ہیں موٹیویٹ تو ہوگا وہ موٹی کا تو ویٹ میں نے کرا دیا تھا نا اس کے علاوہ ایکچولی وہ ہوتا ہے یہ کہ بچے کو جب ڈانٹتے ہیں نا تو ایکچولی وہ اس کے اندر ایک ہارمونز پیدا ہوتے ہیں دماغ کے اندر اسٹریس ہارمونز ایک تو ہر چیز کو سائنسی زبان میں لے آئے آدمی پریشان ہے تو ڈاکٹر کہے گا آپ کے اسٹریس ہارمونز کیا ہو رہے ہیں ہر چیز کو پریشان ہو رہا ہے بس ختم وہی بات لیکن میڈیکل ٹرم میں اپنی ٹرم لے جائے گا ایکچولی آپ کے ہو رہے ہیں جو اسٹریس ہارمونز بڑھ رہے ہیں جب ہم بچے کو ڈانٹتے ہیں تو اسٹریس ہارمونز کیا ہوتے ہیں بڑھتے ہیں ایک ڈاکٹر کا میں سن رہا تھا یوٹیوب پہ وہ کہا ہے جب ہم بچے کو زور سے ڈانٹتے ہیں تو بچے کے اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں جب اسٹریس ہارمونز بڑھتے ہیں تو اس کی سماعت کمزور ہوتی ہے جب سماعت کمزور ہوتی ہے تو آپ کی بات سمجھتا ہی نہیں ہے کیا ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ڈانٹے نہیں تاکہ اسٹریس ہارمونز نہ بنیں تاکہ جو بات سمجھائیں وہ سمجھیں کر کے دیکھ لو یہ آپ تجربہ اس کا باپ بھی نہیں سمجھے گا ایک حد تک تو سمجھے گا اس کے بعد آپ بولو گے کمبخت تیرے اسٹریس ہارمونز کے چکر میں میرے اپنے ہارمونز کیا ہو گئے ہیں آگے پیچھے ہو گئے ہیں اپنے اسٹریس ہارمونز بھی تو کنٹرول کرنے ہیں نا اس کا طریقہ یہی ہے کہ تمیز سے سمجھ لے ورنہ پھر تیری اسٹریس ہارمونز کی ایسی کی تیسی کر دوں گا میں ایک دفعہ کر دو آگے پیچھے ہوں گے اس کے بعد سیٹ ہو جائیں گے تو گھروں پہ وہ بھی جو کنٹرول کیا جاتا ہے روب سے اخلاق 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 ٹھیک ہے اصل تو اخلاق ہے لیکن اسلام نے مارنے کی بھی تو اجازت دی ہے اپنے ماتہتوں کو قرآن میں ہے وزربو ہنہ یہ کیوں اجازت دی ہے قرآن نے اس لیے کہ بھئی گھر کے ماتہت پر روب رہے کہ سربراہ اگر ایک لیمٹ ہے اس کے برداشت کی اس سے آگے گئے تو ہاتھ بھی اٹھا سکتا ہے وہ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے محبت محبت بہت زیادہ گھر میں دی اس کے بعد نچڑ گئے بڑے ہو گئے اب ان کا کوئی رو بھی نہیں ہے گھر میں ایسے اس رسوائی والی زندگی گزار رہے ہیں کوئی سنتا ہی نہیں ان کی عادت نہیں ڈالی کام کاج کی گھروں میں انہیں نہ بچوں کو خدمت کی عادت ڈالی بچے ایکچولی چیوشن پڑھنے گئے ہیں بچے ایکچولی یہ کر رہے ہیں بچوں کی ابہ میں کہتا ہوں تم اپنے بچوں سے کام لو میرے بھائی گھر میں اب آپ اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں بچوں کا ایکچولی بچوں کا ہومورک ہے ایکچولی کل یہ ہے ابھی ہم نے کام نہیں لینا ایکچولی منع بھی کیا ہے بچے اسٹریس میں آ جاتا ہے ٹینشن میں آ جاتا ہے اگر پانچ کلوں کی بوری آٹے کی خود دکان سے لے کر آئے گا میرے جس گھر میں بیٹے ہیں میں نے وہاں ملازم ہٹا دیا ہے یعنی میرے جو خادم ہے جو گھروں کے سعودے لے کر آتا ہے بلد میں خود لے کر آتا تھا ملازم نہیں سکتا تو خادم ہے نا جو گھروں کے سعودے جس گھر میں میرے بیٹے ہیں میں نے کہا خادم وادیم نہیں آئے گا آلو پیاس چماتر یہ بچے لے کر آئیں گے ایسی کی تیسی کل امتحان ہے نہیں ہے ایسی کی اتنا تھوڑی بچوں کو اپنا باپ بنا لو نتیجہ کیا نکلے گا اگر آپ نے ان کو ابھی سے اتنی رسپیکٹ دینا شروع کر دی ریزلٹ میں یہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو بہت رسپیکٹ دیں گے یہ اپاہج بن جائیں گے آپ کے کسی کام کے نہیں رہیں گے یہ یہ ممی ڈیڈی بن جائیں گے تو ابھی جیسے جیسے میرے بچے لڑکے جس گھر میں ہیں ایک گھر میں میرے لڑکے ہیں گھر میں بچی ہیں جہاں بچی ہیں تو وہاں تو ٹھیک ہے ایک گھر میں بیٹے ہیں تو وہاں میں نے یہ بھی دو ستین شادیوں میں فائدہ ہوتا ہے ریپورٹ ہے بھائی یہ ریپورٹ پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے میں ترغیب نہیں دے رہا ریپورٹیں پیش کر رہا ہوں تو اب اس میں میں نے میں وہاں کہوں نہیں بھائی آلو پیاز ٹیماتر دہی یہ سب یہ لانڈے لپاڑے جو گھر میں ہیں نا ابھی چھوٹے ہیں بڑے نہیں ہیں لیکن ابھی ان کو عادت ڈالو وہاں کوئی کام بھار سے کوئی نہیں بندہ آئے گا جی آلو پیاز لے کر آرے ٹیماتر یہ سارا یہی کریں گے وہاں جا کے گھر میں میں ایسا کرتا ہوں پانی پینا ہوتا ہے بیٹا درہ پانی لے کر آؤ آپ مجھے سمجھیں گے یہ کوئی تھانے دار گھر میں آگیا ہے حال ہے کہ میرا دل کر رہا ہوتا ہے خود ہی اٹھ کے پھیلو لیکن میں ان سے بولتا ہوں تم پانی پھیلاؤ تم پاؤں دباتا ہوں بچوں سے بیٹوں سے بیٹیوں سے نہیں دباتا بیٹوں سے پاؤں دباتا ہوں دس منٹ پاؤں دباؤ میرے تو یہ کام کرنا پڑے گا سمجھت میں نہیں آری بات کیونکہ ہمارے اببہ ہم سے جب بھی میرے والد صاحب گھر آیا کرتے تھے تو وہ فور ان جو ہے نا ان کی یہاں پین ہوتا تھا تو مجھے کہتا تھا بھئی سرسوں کا تیل لیا اور بھئی چل بھئی مالش آدھا گھنٹہ میں اببہ کی مالش کرتا تھا جب گھر آتے دیوٹی سے مجھے کہتا تھا چلو بھئی بیس پچیس منٹ میں اب والد صاحب کی ٹانگوں پر واک کرتا تھا صحیح ہے نا دباتا تھا ٹانگیں انہوں نے ہم سے کام لیا تو یار ہمیں تو پھر ان کے جانے کے بعد یہ چیزیں یاد آ رہی ہیں یار اب ہمارا تو دل کر رہا ہے کوئی ہمیں خدمت کے لیے بزرگ ملے جس کے ہم پاؤں دبائیں عادت ڈال دی نا اگر اببہ عادت نہ ڈالتے تو یہ چیزیں سمجھانے سے نہیں ہوتی کروانے سے ہوتی ہیں سمجھ میں آری ہے بات کی نہیں آری بات آپ بچوں کو ہزار دفعہ ماں باپ کی خدمت سمجھائیں سمجھانے سے ککھی بھی نہیں سیکھیں گے کروانی پڑتی ہے ان سے اور موہ بنائیں تو آپ ان کو ڈانٹو اب میرے اببہ مجھے کہتے کہ ذرا بیس منٹ میرے پاؤں دباؤ میں کہتا ہے ایکچولی میرا پیپر ہے اببہ تو زوردار جھاپڑ رسیت کرنا تھا اور مجھے پتا تھا جہاں پڑھائے گا ٹائٹ بھالا سیئن اببہ تو ہمارا باپ ہے تو آج اتنا چھوئی پھر بعض دفعہ باپ بچے پہ سختی کرتا ہے ماں رکاوٹ ڈالنا شروع کر دیتی ہیں ایکچولی دیکھیں آپ یوں ہی ایکچولی کوئی چھوڑو بھائی تو ظالم بن کے یہ نہیں کہ چنگیز خان کی طرح ہر وقت ان کو ریموٹ کنٹرول کی طرح نچایا ہے یہ تو غلط ہو جائے گا تھوڑا بہت آدھت ڈالو ان کو بچوں بے ذمہ داریاں ڈالو ابھی سے آپ کو پتا ہے غریب کے بچے بعض دفعہ کروڑ پتی بن جاتے ہیں گھر میں کھانے کو روٹی نہیں ہوتی ذمہ داریاں پڑتی ہیں میں نے ایسے بہت غریب گھر دیکھے ہیں بچے بڑے کروڑ پتی بن گئے کہہ رہے ہیں یار کچھ تھا ہی نہیں تو دھکے کھا 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 داری ہیں اپنے اوپر رکھیں دیکھو بچے کو تربیت دینی ہے تربیت بچے کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز سات سال تک نہیں سات سال کے بعد کی بات کر رہا ہوں ایسا نو چھوٹے چھوٹے بچوں سے کام لینا شورت سات سال تک تو اس کو صرف کھلائی پھلائی اور کھیل کود پہ زور لگاؤ سات سال سے کم بچے کو میں کچھ بھی نہیں کہتا شرارتیں بھی کر رہا ہوں کرنے دو کھائے اسکول میں فیل ہوتا ہے ہونے دو بھائی ہمیں کوئی غرض نہیں ہے اسکول میں نہ پڑے یار کھائے پیئے نیند پوری کرے انجوائے کرے لائف کو غلط چیزیں نہ سات سال کے بعد اس کی تربیت کی عمر بولو شروع اب اس کو بدتمیز ہی نہیں کرنے دو گھر میں اونچی آواز سے بات کرتا ہے بیٹا آرام یہ چنگیز خان نہیں ہو تم آپ کیا ہو آرام سے تمیز سے مجھے دیکھا کبھی چیختے ہوئے ہمیشہ میں بھی برداشت کر رہا ہوتا ہوں نا اچھا خیر کہ ہم تو چیختے ہیں تو آرام سے آرام سے یہ اس کو سمجھانا پڑے گا اور اگر پھر بھی مجھے یاد ایک دفعہ میرے بھائی نے مجھے کیچ کے ایک تھپڑ لگا دیا تھا ایک بات پہ میں پتہ نہیں گھر میں آکے سلام نہیں کرتا تھا گھر آتا تھا ایسی آ رہا ہوں تو دو تین دفعہ ایسا ہوا نہیں تھپڑ اس بات پہ نہیں تھپڑ تو کسی اور بات پہ اس بات پہ مجھے یاد ہے میں آیا گھر میں میں نے سلام نہیں کیا میرے بھائی نے بولا واپس جاؤ واپس دو تین دفعہ تمہیں سمجھا دیا گھر میں آؤ تو سلام کرو تو نہیں کیا نا واپس مجھے یاد ایک واقعات میں واپس گیا بولا اب سلام کر کے آؤ دوبارہ میں گیا ہوں واپس السلام علیکم و رحمت اللہ آج بچوں کو بول کے دکھاؤ آپ یہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے نو سال کا دس سال کا سلام نہیں کہا بیٹا واپس واپس آؤ سلام وہ کہا ہے میں نہیں جا رہا کر لو کیا کرنا ہے آپ نے آدمی اسی وقت کہتا ہے مفتی صاحب کے کہنے پر تیسرا پیدا کیا تھا میں تو دو کے بعد بریک لگا رہا تھا محول ہی نہیں ہے تو یہ یہ آپ کو کھا جائیں گے کل بچے کی صحیح تربیت نہیں ہوئی نا تو سمجھو باپ پیدا ہوا ہے یہ پھر بچہ پیدا ہوا ہی نہیں انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہوتے ہیں قطن نہیں ہوتے ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں انگریز اپنے بچے کو آنکھیں دکھائے فوراں پولیس آئے گی ماں اپنے بچے کو آنکھیں دکھائے فوراں کیا آئے گی پولیس آئے گی تو وہ اس کو law کہتے ہیں بڑا زبردست law ہے قانون ہے حالانکہ اصل یہ ہے کہ تم نے اپنی اولاد پیدا ہی نہیں کی تم نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا بھائی اپنے باپ پیدا کر دی ہیں بچہ جو مردی کرتا رہے انگریز کو اجازت نہیں آنکھیں دکھانے کی اس کا نتیجہ کیا نکلا لوگوں نے اولاد میں دلچسپی لینا چھوڑ دی مجھے ہمارے کسی کام کے نہیں ہے ہم ان کو محبت دیں اٹھارہ سال کے ہوگے پرس گلے میں لڑکی نے لٹکایا اپنے باپ پیدا کے ساتھ گھوم رہی ہے اور ادھر لڑکے نے پرس لٹکایا اببا میں جا رہا ہوں سٹا لگانے اببا کے کوئی ایسی اتی نہیں ہے ہمارے یہاں تو ہم تو بھائی شادی کے قابل ہو گئے تھے پھر اببا سے ڈر رہے ہوتے تھے پھر بھی اببا سے ڈر رہے ہو ہمارے ایک دن مجھے یاد ہے میری عمر تیس سال تھی میں کسی سے پڑا ہو گیا ہم لڑ رہے ہیں وہاں پیچھے ایک تھپڑ آیا آجیب سا نا میں نے دیکھا تو میرے اببا کھڑے ہوئے ہیں پیچھے وہ ہمیں مارتے ہوئے گھر لے گئے کہ یار یہ تو ہی لڑکی ہو رہا ہے یہاں کھڑے ہو کر تو تیس چوبیس سال اچھی عمر ہوتی ہے انسان کی تو اس سے ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم اولاد ہیں باپ کون ہیں ابھی جو پیدا ہو رہی ہے مارکٹ میں جو چیزیں آ رہی ہیں یہ اولاد پیدا نہیں ہو رہی ابھی باپ پیدا ہو رہے ہیں تو اولاد پہ ظلم زیادتی نہ کرو لیکن گھر میں ان کو یہ بتا دو کہ یہ تمہاری ماں ہے یہ بھی تم سے پاؤں دبائے گی خدمت لے گی اور اس کے سامنے بھی تمہیں زبان چلانے کی اجازت بیٹیاں ماں کے سامنے ایسا چیخ رہی ہوتی ہیں ایسے بتمیجے سے بات کر رہی ہوتی ہیں باپ تماشا دیکھ رہا ہوتا ہے الٹا ان بچوں کی سائل لے رہا ہوتا ہے ماں کے موجودگی میں اس سے تو آپ اور باغی بنا رہے ہو جب بچے باپ کے سامنے چیخ رہے ہوتے ہیں ماں بچوں کی سائل لے رہی ہوتی ہے تو دونوں ہی گدھیں ہیں کم از کم اپنے حقوق کے لیے تو کمپرومائز کر لیں کہ بھئی ہم دونوں کے سامنے ان کو چیخنے کی اجازت نہیں ہے ایسا نوہ کہ لوگ بد اخلاق ہو جائیں شورٹ کلپ چلاتے ہیں پھر مار دھاڑ کی ترقیبیں اصل تو یہی ہے کہ جو کام بغیر مار کے ہوتا ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے اور نبی نے فرمایا بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے بچے کو شروع سے تمیز سے لے کے چلیں تو بڑی تمیز سے چل رہا ہوتا ہے وہ محبت میں آرام سے سارے کام کر دیتا ہے بشرت ہے کہ کوئی بگاڑ نہ رہا اس کو اگر ماں بگاڑ رہی ہے یا ماں تربیت کر رہی ہے باپ بگاڑ رہا ہے یا رشدار بگاڑ رہے ہیں تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے بچہ پھر تو اس لئے نورملی ماردار کی درورت پیش آتی نہیں ہے لیکن بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بس یہ اتنا خوف کافی ہے اسی سے ٹھیک چلتا ہے وہ اکثر نوبت آتی نہیں ہے اور میرے یا تو اب تک کی رپورٹ ہے کہ نوبت آئی نہیں ہے ہمارے پاس تو ماشاءاللہ ہول سیل کا اس سیٹ اپ چل رہا ہے تو زندگی میں شاید ایک آت دفعہ میں نے کوئی ایک بچے کوئی ایک تھپڑ لگایا وہ دو لگا دی ہوں اس سے زیادہ کبھی نہیں وہ بھی نماز پہ یہ ایک بچہ اسکول کے بہت زیادہ وہ کر رہا تھا خیر تو اصل میں یہی ہے کہ تمیز سے آرام سے ہر باز باپ ایسے کرتے ہیں بات ہی نہیں بچوں سے تمیز سے کرتے ہیں ہر وقت اللو کے پٹھے پاگل کے بچے اس طرح کی باتیں لینگویج استعمال کرتے ہیں تو آپ تو بچے کو خود ہی خراب کر رہے ہو بھائی یہ پاگل کا بچہ آپ ہی کا تو بچہ ہے تو اللو کے پٹھے پاگل کے بچے یہ جو لینگویج اب آپ جو استعمال کر رہے ہو نا تو اس لینگویج سے تمیز نہیں پیدا ہوگی بچے کے اندر وہ یہی لینگویج استعمال کرے گا تو بچے کی تربیت کے لیے اب با اممہ کا خود ٹھیک ہو نا پہلے ضروری ہے تو بڑا گھر میں تمیز کا محول بنے اللو کے پٹھے کے علاوہ کوئی اور بات کر لو بھائی یار کیا کر رہے ہو یار 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 کہہ کے کہلو تم تمیز کے انسان کے بچے بنو بہت زیادہ یلہ اس کافی ہے میرے خالے تو تمیز سے ماباب بات کرنا سیکھ لیں بچے سے تو بہت مسائل ویسے ہلو جائیں گے نبی نے فرمایا ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے تو اس لیے مار دھار کا مطلب یہ ہے کہ روب رکھیں اس کو پتا ہو کہ بھئی یہ ایک حد تک ہے اس کو بالکل اور کبھی ضرورت پڑے تو پھر شریعت میں مارنے کا بھی حکم ہے ضرورت پڑے تو لیکن اس تک نوبت عام طور پر جاتی نہیں ہے ایک بات تو یہ ہو گئی میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا آپ گھر میں چل کس کی رہی ہے بچے کی چل رہی ہے آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں تو آپ کیا کہتے ہو یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا باپ پیدا کر دیا غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا جیسے انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں بچے کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی ایک آدمی نے مجھے خود بتایا کہہ رہے ہیں میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ کسی بات پہ میں نے تھپڑ لگا دیا بہت بتمیزی کر رہا تھا تو اس نے واقعہ سنائے کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسے لگا ہے مجھے پتہ نہیں میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں وہ پولیس آئی اٹھا کے لے گئی کہہ رہے ہیں یار بچہ باپ کو آدمی کہ کیا گزرتی ہوگی خیر کہتے ہیں میں تانے سے ہو کر آیا تو مجھے بڑا غصہ ہے میں نے کہا اور لگاؤں گا ایک تھپڑ مجھے کیوں بھیجوائے اچھا ہے گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی بچہ کیا کہتے ہیں فون کی طرف اس زمانے میں ممبائل فون نہیں تھے یہ والے فون کا وہ جو وہ گھومانے والا بھی نہیں وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا لیکن یہ والے فون تھے جو پی ٹی سی ایل والے نہیں ہوتے تو کہہ رہے ہیں فون کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھ رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے پرانا واقعہ ہمارے حضرت کو سونا رہا تھا وہ میرے سامنے ہوتا میں کہتا ہے بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا ان ملکوں میں جان بوچ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں غلطی سے نہیں ہو رہے law ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں قانون ایسا بن گیا ہے اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا وہ جو حدیث میں آتا ہے حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے ہے کہ باندھی اپنے مولا کو آقا کو جنے گی تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا اپنے باپ کو جنے گا بیٹے کو تھوڑی جنے گا میں نے کہا یہ تو حدیث ہے تو قرب قیامت کی علامت ہے تو اب باپ جنے میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا کہتے ہیں پھر میں نے سوچا کہ یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آو آپ بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملکوں میں لے کے جا رہا ہے مجھے ٹھیک ہے نا آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مردی سے امریکن نیشنل ہے وہ تو گورمنٹ پکڑ لے کی بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہا ہے وہاں پہ تو کہہ رہے ہیں میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے قائد عظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ بغیرہ بغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے بچوں نے کہا بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے کہہ رہے ہیں جب میں رپورٹ پہ لے کر آیا گھر میں لے کر گیا میں اس کے بعد میں نے کہا بلا بل اس کو آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے میرے خلاف نہیں ایتھی اس بہت ساری کمپلینز انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں یوٹیوب کو اس کا چینل بند کرو بہت زیادہ کمپلینز گئی ہوئی ہیں تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا کہہ رہے ہیں میں انجوائے کر رہا ہوں میں انجوائے ویسے ہی یار بس بہت دن ہو گئے تھے سمجھتے ہو تو باندھی کس کو جنے گی اپنے آقا کو وہ جننا شروع بچے باپوں نے اپنے باپوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا